نام دھو انسلی اللہ رسول اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیرس رسمان کے ذرمانگر بڑا ایک منفرد قسم کا ویلاغ میں کرنے جا رہوں جس میں جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی اس پر ڈسکیشن ہوگی جو سپریم کورٹ میں ایک الیکشن ضمنتعلق کیس پینڈنگ تھا اس کے اوپر فیصلہ آیا اس کے اوپر ڈسکیشن ہوگی اور سب سے اہم بات جو بہت بڑے خواب سجا کے بیٹھے ہوئے تھے میرے دوست عاصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلس پارٹی والے دوست جو سمجھتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری ملک کا اگلا وزیر آزم ہوگا ان کے لیے ایک بہت بڑا دشگہ ہے اور ان کے ساتھ ہو گیا ہے ہینڈ یہ ہینڈ ان عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئے جو سب کے ساتھ ہینڈ کرنے میں ماہر ہیں اور بڑے پلٹیکل فلوسفر سارڈ آف شخصیت سمجھا جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے تین مہینے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ضروری علان سمات فرمائیں نومبر میں الیکشن نہیں ہوگا آپ یہ ٹویٹ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو جب میں نے یہ ٹویٹ کیا اس وقت ملک میں بڑی سیاسی گیمہ گیمی تھی پلٹیکل پارٹیز اپنے ٹکٹس دے رہے تھے الیکشن کا محول تھا سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ تھا الیکشنز کو لے کے پروینشل اسمبلیز کے الیکشن کو لے کے اور یہ ایک خیال کیا جا رہا تھا تصور کیا جا رہا تھا کہ ہر صورت میں ملک میں الیکشن جو ہیں وہ آئین کے تحت ہو جائیں گے وہ قانون کے تحت ہو جائیں گے وہ وقت پہ ہو جائیں گے لیکن میں نے اس وقت یہ ٹویٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پیکمنٹ بھی کیا کہ یہ ایک بڑی ارلی اوبزورویشن ہے آپ کو اس کا کیسے پتا آپ کے پاس اس کا نالج کہاں سے آیا لائک یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے پھر میں اس کی اوپر میں اس کو ری ٹویٹ بھی بات میں کرتا رہا میں کوٹ ٹویٹ بھی کرتا رہا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نومیمبر میں الیکشن نہیں ہوں گے تو اب آج کی جو صورتحال ہے جو ملک میں اس وقت سیاسی گہمہ گہمی چل رہی ہے اس میں آپ تمام لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے نومیمبر میں الیکشن کروانے سے انکار کر دی ہے اور انہوں نے کہہ دی ہے کہ جناب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور سپریم کورٹ کا دو ایک جیجمنٹ آیا ہے کہ وہ یہ کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کروانا منڈیٹری ہے لیکن اس جیجمنٹ کو بھی کوئی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے یہ فالو تب کیا جائے کہ جب ملک اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انفوسٹ ہو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہو اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جا رہا ہو تو ایسی اس وقت پاکستان مملکت خداداد پاکستان میں کوئی صورتحال نہیں ہے تو یہ بات تو آج بڑی کلیر ہو گئی کہ نومیمبر میں الیکشن نہیں ہو رہے اب امیدیں باندھ لی گئی ہیں کہ فیبرری میں الیکشن ہوں گے فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں میرے اندازے کے مطابق فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بھی ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے ایک بہت بڑا دھجکہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور ان دوستوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سمجھ رہے تھے اور جو ایک بہت چیز کو پوسٹرائز کر رہے تھے اور جو ایک چیز ان کے لیے بہت زیادہ وہ اس کو شیئر کر رہے تھے اور امیدیں باندھیں بیٹھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری ملک کے اگلے وزیر آزم ہوں گے ان کے لیے بہت بڑا دھجکہ ہے ان کے ساتھ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور انہی کی جو پی ڈی ایم کوالیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے ہینڈ کر دیئے اور اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اور جو باقی پی ڈی ایم پارٹیز ہیں یہ آپس میں آپ کو کنفرنٹ کرتی بھی نظر آئیں گی اس کی جو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ ایڈ دا مومنٹ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو لولی پاپ دے کے انٹیرم جو کیر ٹکرز سیٹ اپ آیا ہے اس میں دو تین وزارتیں دے کے ان کو لولی پاپ دیا گیا ہے ان کو چھپ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن شاید وہ اب ایک سٹیپ اپ کریں گے یا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے راضی ہوں گے وہ ایک سٹیپ آگے جانے کا سوچ رہے ہیں وزارتوں میں اگر آپ اب لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ جو نگران سیٹ اپ بنا ہے یہ تو ایک بڑا ازاد اور بڑا ایک امپارشل سارٹ اف سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو وزارتیں کہاں سے آگئی تو آپ اس وقت بلکل غلط سوچ رہے ہیں جتنا بھی نگران سیٹ اپ بنا ہے یہ بلکل امپارشل نہیں ہے اس میں جتنے لوگ چنے گئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ پہلے کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ رہے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ رہے ہیں میں آپ کو مثال دے رہتا ہوں سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آہا چیما صاحب تھے پرائم منسٹر شباہ شریف وہ آج بھی سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ہیں اس کے بعد گوھر اجاز صاحب جو ہیں ان کو انڈسٹریز کا منسٹر لیا گیا ہے گوھر اجاز صاحب آصف علی زرداری کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اس طرح اور بہت سارے ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں تو اس طرح بہت سارے نام ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پہلے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ رہے ہیں پرائم منسٹر خود بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں اور جو اس ملک کے جو ہمارے نگران وزیر داخلہ بنے ہیں اصرف راز بکٹی صاحب وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ابھی تک رکن ہیں تو کسی طریقے سے بھی یہ ایک امپارشل یا ایک نیوٹرل جو ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہیں واپس آتا ہوں کہ پیپل پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسے ایک گیم سے آؤٹ ہو رہی ہے اور کیسے پیپلز پارٹی کو ایک کارنر کیا جا رہا ہے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور کیسے ان کا خواب بلاول بھٹو عزرداری کو پرائم منیسٹر بنانے کا چکنا چور ہو رہا ہے کیا ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے اب آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جس وقت میں نے سٹارٹ اپنا ویلاگ کیا ہے اس چیز سے کہ ملک میں نمیمبر میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ نوے دن کے اندر اس ملک کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیئے کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کو جو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے جب نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو اس نوٹیفیکیشن کے بعد اس کو نوٹیفائی ہونے کے بعد قانون کے تحت نئی ہلکہ بندی کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا کل الیکشن کمیشن نے نئی ہلکہ بندیوں کا پورے پاکستان میں ایک شیڈیول انیونس کر دی ہے اور اکارڈنگ لو دائٹ شیڈیول دسمبر تک نئی ہلکہ بندیاں کی جائیں گی اور ان کے اوپر اعتراضات سنے جائیں گے اور چودہ دسمبر کو جو نئی ہلکہ بندی ہیں اعتراضات سننے کے بعد ان کو فائنلائز کر کے پبلش کر دیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن پروسس سٹارٹ ہوگا تو جب اس ساری چیز کو دیکھا تو پپلز پارٹی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ مسلم لیگ نواز پاکستان پپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ شباہ شریف صاحب جاتے جاتے بھی کہہ گئے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور لوگ مجھے تانہ دیتے ہیں لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کو رپریزنٹ کرتا ہوں تو اس وقت مسلم لیگ نواز جو شباہ شریف صاحب ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں زرداری صاحب کلین بولڈ ہو گئے ہیں اور انٹیرم سیٹ اپ میں ان کو جو ایک لولی پاپ دیا گیا ہے وہ دے کے ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے تو آج آج کا جو یہ ویلاغ ہے اس میں اب جو امپورٹنٹ اور اسی وقت اسی وقت آج ڈاکٹر مہید پیرزادہ جو ہر وقت پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ٹویٹس کرتے رہتے ہیں میں ان کو صحافی نہیں کہتا لیکن پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ان کو کہا جا سکتا ہے انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کیے وہ بات یہ کی ہے کہ جبکہ پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے نوے دن میں الیکشن ہو پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے نوے دن میں الیکشن ہو اور کچھ اور جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہو تو ڈاکٹر مہید پیرزادہ کا کہنا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ تمام پلیٹیکل پارٹیز جو نوے دن میں الیکشن چاہتی ہیں سراج الحق صاحب بھی اس میں انکلیوڈڈ ہیں یہ تمام پارٹیز اکٹھے ہوں ان کا کوئلیشن ہو اور یہ نوے دن میں الیکشن مانگیں اور اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ملتا تو اس صورت میں یہ کوئی اپنا ون پوائنٹ ایجنڈا پہ جو مشترکہ لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں اب بہت دیر سے ایک کیاس ارائی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی الیکٹرل کولیشن ہو جائے ان کا اتحاد ہو جائے تو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو عاصف زرداری کو کہتے تھے کہ تم میری بندوق کے نشانے پہ ہو تم پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہو تم مسٹر ٹین پرسنٹ ہو تو ان لوگوں کو میں یاد کرواتا چلوں یہی عمران خان صاحب ایم کیو ایم کو دشتگرد جماعت کہتے تھے یہی عمران خان صاحب پرویزلائی کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور یہی عمران خان صاحب یہ جتنی بھی دوسری پارٹیز جو ان کے ساتھ کولیشن میں تھی ان کو بلیک میلرز کہتے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑی خوبصورتی سے اپنی لانڈری میں ان کو انٹر کیا اور جیسی اس لانڈری میں دوسری سائیڈ سے ڈرائی کلین کر کے نکالا تو پی ٹی ای والوں نے کہا دیا واہ 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 یہ تو سب سے زیادہ محبے وطن لوگ ہیں عمران خان صاحب نے ان کو اسپٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان سے بڑا محبے وطن کوئی نہیں ہے تو عمران خان صاحب اپنا دھوکا ہوا چارٹنے میں ماہر ہیں آپ اس چیز کو کہ پاکستان پپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی الیکٹرل کولیشن ہو جائے یا کوئی کمبائنڈ ان کی تحریک سامنے آ جائے یہ کوئی بڑی آوٹ آف بلو بات نہیں ہے اور بڑی کوئی انوکی بات نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ بڑا سینٹر آف اٹینشن ہوگا سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی سینٹر آف اٹینشن ہوگی بندیال صاحب بڑی جلدی میں اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ ججمنٹس لکھوانا چاہتے ہیں اور اسی طرح جو اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو میرا ذاتی نکتہ نظر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ انٹیرم سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ کوئی دو تین چار پانچ چھے مہینے کے لیے نہیں ہے یہ انٹیرم سیٹ اپ کوئی اس کی لمبی پلاننگ ہے اور یہ لمبا چلنے کے ارادے سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت کوئی ایک پلٹیکل پارٹی تحریک لبیگ پاکستان کے علاوہ عوام کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیوں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم گورنمنٹ جس میں یہ تیرہ اجماعتیں تھی انہوں نے مہنگائی کا توفان برپا کر دیا توفان برپا کر دیا اس وقت غریب امیر ایک لائن میں کھڑے ہوئے معاشی صورتحال سے تنگ ہیں اور بریڈ ان بیٹر کی فکر پڑی ہوئے ہر بندے کو تو کسی صورت بھی یہ کانسٹیٹوینسی پالٹیکس میں جا کے اس سٹیج پہ ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جب ایک پلٹیکل پارٹی ہے کتنا بڑا پلٹیکل کولیشن لوگوں کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہ کسی صورت بھی الیکشن نہیں چاہے گا دوسری سائیڈ پہ عمران خان صاحب ہیں جو میرا ذاتی تجزیہ ہے جو میرا ذاتی رائے ہے میرے مطابق عمران خان صاحب کی جو مشکلات ابھی چل رہی ہیں یہ ٹین پرسنٹ ہیں یہ جو آگست کے بعد مہینہ آئے گا سپٹیمبر اس میں چل کے یہ جو مشکلات ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ مزید اضافہ ہوگا اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو کانشیچینسی پولیٹکس ہو یا ایکٹیف پولیٹکس ہو یا جب نیکسٹ الیکشن ہو تو اس الیکشن میں پی ٹی آئی جو ایک صرف نمائشی جماعت کے طور پر حصہ لے اور اس سے بڑھ کے ان کو حصہ نہ دیا جائے تو اس وقت ایک سیاسی جماعت ہے جب اگر آپ فرض کریں کہ پاکستان کی پہلے سے تیسری بڑی جماعت ہے طریقے لبیک پاکستان مسلم لیگ نون اور تیرہ جماعتی چوروں کا اتحاد جو ہے یہ پبلک کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہو جائے یا پی ٹی آئی کو ایسے ہی سپریس کر دیا جائے تو اس صورت میں جو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے جو ختم نبوت کی بات ہو تو سب سے پہلے باہر جو صاحب قرآن کی افاظت کی بات ہو تو سب سے پہلے باہر جو عوام کے حقوق کی ترجمانی کی بات کرنے کی بات ہو تو سب سے پہلے باہر وہ ایک جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان تو میرے خیال میں لوگ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ایک دفعہ ٹرسٹ کریں گے اور تحریک لبیک پاکستان آنے والے وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آ سکتی ہے اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو میرے اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیجئے گا ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ متفق نہ ہوں اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں یا متفق ہے بھی ہیں تو کمنٹ کر کے آپ اس میں مجھے کانڈلی پلیز اگاہ کیجئے گا اس سے میری اصلاح بھی ہوگی اور آئندہ مستقبل کے لیے بہتر ویلوگ بنانے میں مدد بھی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات